ڈلی انسی آر کے سیکٹر نائنٹین میں پوجہ اکیلے اپنے فلیٹ میں رہتی تھی اس فلیٹ میں اس نے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس کیا تھا پر ان ساری باتوں کو بھولا کر جب وہ سونے گئی تو اس کی نیند ایک آواز سے ٹوٹی پوجہ اس نے اٹھ کر پہلے اپنے کمرے کی لائٹ پھر ڈائننگ ہال باتھروم اور کچن کی لائٹ آن کری پورے گھر میں اسے کہیں پر بھی کوئی نہیں دکھا لیکن اس بار اس بار پوجہ کے ہمت جواب دے گئی تھی اس نے ترنت اپنی پڑوسی نیہا کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اس سے ریکویسٹ کری کہ آج کی رات وہ اگر اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں سو جائے پوجہ کے گھر میں گھس کر پوجہ اور نیہا نے کافی دیر تک بات چیت کری اور اس کے بعد سونے چلے گئے رات آرام سے کٹی بینا کسی دکت کے اگلے ہی دن پوجہ آفیس سے جلدی واپس گھر آئی کیونکہ اس کا بوائفرین یعنی کہ اس کا بوس اس کے گھر ڈینر پہ آنے والا تھا پوجہ نے جلدی جلدی ڈینر تیار کیا اور ڈینر ٹیبل سجا کر نہانی چلی گئی باتروم کے اندر سے اس نے ایک زور کی آواز سنی اس نے شار بند کیا اور باتروم کا دروازہ کھولا تو باہر ساری چیزیں ویسی ہی تھی جیسا اس نے چھوڑا تھا اس نے باتروم کا دروازہ بند کر شاور آن ہی کیا تھا کہ تب ہی یہ آواز سن کر دوبارہ جب وہ باتروم سے باہر نکلی تو دیکھا اس بار کچھ پلیٹس ٹوٹی پڑی تھی شاید گھر میں کوئی بلی گھوسی اور یہ اس کا کام ہو اس لئے اس پر زیادہ دماغ نہ لگاتے ہوئے اس نے وہ ساری پلیٹس اٹھا کر ڈس بین میں ڈالی اور اس کے بعد واپس ڈنر ٹیبل کو نئی پلیٹسے سجا دیا تھوڑی ہی دیر میں سامنے دیکھا تو پریام کھڑا تھا یعنی اس کا بوائی فرنڈ یعنی یوں کہیے کہ اس کا باس پوجہ نے دروازہ کھولا اور پریام کا ایک وارم ویلکم کیا کیونکہ پوجہ کے گھر میں پریام پہلی بار ہی آیا تھا دونوں نے کافی دیر تک کام پیار محبت اور کریئر کی باتیں ڈسکس کری اور اس کے بعد ڈنر ٹیبل پر بیٹھے کھانا بس پلیٹ میں پروسہ ہی تھا کہ پوجہ کے گھر کی ٹور بیل بجی پوجہ نے ایسے ہی جھٹکے سے دروازہ کھولا تو سامنے ہاتھ میں بکے لیے مسکراتے ہوئے پریام بولا سوری لیٹ ہو گیا دلی کا ٹرافک تو پتہ ہی ہے نا تجھے موسیقی